اسلامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ جناب میری زندگی کی خواہش اور عرضو ہے کہ آپ مجھے اپنے مریدین میں شامل کر جائیں آپ نے کہا کہ یہ بہت مشکت طلب کام ہے اس سے بہت صعوبتیں بہت مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں یہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن بہت کٹھن ہے اس سے تم جاؤ اور کوئی اور کام کرو لیکن وہ بزد رہا ہے اس نے کہا جناب میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں بھلے جتنی مشکلات آئیں جتنی صعوبتیں آئیں جتنی تکلیفیں اٹھانے پڑیں میں اٹھاؤں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا آپ میری رہبری کا میری ہدایت کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیں اور مجھے بیعت کریں اس کے بے حد اسرار پر مجبور ہو کر حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے مریدین میں شامل کر لیا حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد شروع شروع میں اس شخص کا جو شک فروش دیدنی تھا وہ اتنا بیتاب ہوتا تھا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو خدمت بجا لانی ہے مشکل کی وہ اسی کے ہاتھوں سر انجام پائے بھگ گزرتا گیا آہستہ آہستہ یہ جوش یہ جذبہ مدھم پڑتا گیا اور ایک دن جب وہ حضرت بائیزید بستامی کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے لہجے میں ایک اور ہی انداز تھا اس نے کہا کہ جناب میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو شیرنگ گفتار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کا حال بھی اس طرح کے بزرگ کے اوپر کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ کہیں سفر کا ارادہ ہے کیا تو ناجوان نے کہا نہیں جناب سفر پہ تو نہیں جا رہا لیکن آپ کے حل کا ارادت سے جانا چاہتا ہوں تو پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم اتنے متنفر اور اتنے بدزن نظر آتے ہو کچھ وجہ تو بتاؤ اسے کہا جناب ایک زمانہ ہو گیا آپ کی صدمت کرتے ہوئے میں نے تو سنا ہے کہ بزرگ اتنے صاحب کرامت ہوتے ہیں ان کے ہاں ایسے ایسے حیران کر دینے والے واقعات کا ظہور ہوتا ہے جب سے آپ کے پاس ہوں میں نے تو کوئی ایسا کرشمہ نہیں دیکھا کوئی ایسا موجزہ نہیں دیکھا کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی لہذا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وہ روحانی درجہ اور مقام ہی نہیں ہے اسے میں آپ کی اجازت سے اب میں معذرت کرتا ہوں اور مجھے جانے کی اجازت دیجئے یہ سن کر حضرت بائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور انہیں کہا تم شوق سے چلے جانا اور تم ضرور چلے جانا لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو اتنا عرصہ جس میں تم میرے ساتھ رہے ہو تم نے کیا مجھے کبھی خلاف شریعت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے دیکھا ہے اب وہ مرید جو کہ اتنا بدزن تھا کہ ان کے ہاتھوں میں نے کسی کرامت کا ظہور ہوتے نہیں دیکھا وہ بھی سوچ میں پڑ گیا تو زبزب میں پڑ گیا اور اس نے کہا نہیں جناب بھلے کرامت کا ظہور نہیں دیکھا لیکن اس بات کا میں گواہ ہوں کہ آپ نے ہمیشہ احکام شریعت احکام خداوندی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ کی پیروی کی اس سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اس کے بعد بھی تم کسی کرامت کو دیکھنا چاہتے ہو اب اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ جو ہوتی یہی بزرد حضرت بائی عزید بستامی جو دوسرے بزرگوں کے جن کی روحانی درجے اور مراتب کے بارے میں انہیں پتا چل جاتا تھا اتنے دیت کے مشتاق ہوتے تھے کہ ہزاروں کوس اور میلوں کا سفر کرنا پڑے وہ کرتے تھے ایک دن پتا چلا کہ اسی طرح سے ایک صوفی ہے ایک بزرگ ہے جو اتنا عبادت اور متقی اور زہد و تقوی میں آگے بڑا ہوا ہے کہ آپ تڑپ کرے گے فورا اپنے مرید کو حکم دیا کہ اس کی زیارت کے لیے اور اس سے ملاقات کے لیے چلنا ہے مریدین نے سمجھا ہے کہ جناب دو مہینے کی مسافت ہے اور ان زمانے میں پیدل مسافت تیہ ہوتی تھی یا پھر اس طرح کے بہت زیادہ کمفرٹیبل یا باسہولت ذرائع نقل و حمل نہیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھلے دو مہینے یا چار مہینے اور جتنا بھی مشکل ہو میں اس بزرگ کی زیارت کر کے لدم لوں گا نتیجہ تن اپنے مرید کو لے کے سفر پر روانہ ہوئے جب پہنچے تو اس بزرگ کے گھر پہ تو پتہ چلا کہ میں نماز کے لئے تشریف لے گئے اب سخت تھکاوٹ کے باوجود بھی حضرت بائی عزیز بسامی کا جو جذبہ شوق تھا وہ اور بڑھ گیا اس لئے کہ ان کو بھی نماز سے بہت عشق تھا اور وہ ایک لمحے کا بھی تصرف نہیں چاہتے تھے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اس بزرگ کی زیارت کرنا اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اس کے پیچھے ہو لیے بھاگ کر پہنچے کسی شخص نے بتایا کہ جناب یہ جو شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہ جس کی پوشت آپ کی جانب ہے یہی وہ بزرگ ہیں جن کو ڈھونکتے ہوئے آپ یہاں تک آئے ہیں بھاگے دیوانا مار ان کے پیچھے کے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہونے سے قبل جبکہ قبلے کی طرف موہ ہے اس بزرگ نے تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو گیا حضرت باعزید بستامیر رحمت اللہ علیہ وہی رک گئے نہ صرف رک گئے بلکہ اپنے مرید کو کہا چلو یہاں سے چلیں مرید پریشان ہو گیا کہ دو مہینے کی مسافت مشکت منازل تیہ کر کے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ابھی سکہ سانس بھی نہیں لیا ابھی اس بزرگ سے ملاقات تک نہیں ہوئی اور یہ واپسی کا کہہ رہے ہیں بعد اب ہو کے عرض کیا جناب بزرگ کی زیارت تو کر لیں تو کہا کہ میں ایسے شخص کی زیارت کیسے کر سکتا ہوں کہ جو حب رسول کے عدب اور سنت کے ایک اصول پر کاربند نہیں ہے جب وہ ایک عدب کا تقاضہ نہیں نبھا سکتا تو بلائیت کے دعوے میں کیوں کر قابل اعتماد ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت بے عدبوں کے حصے میں نہیں آیا گیا اسی کے ساتھ ایک تیسرا واقعہ جھوٹی ہوں اور یہ واقعہ ہے سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا اہل دکن انہیں بندہ نواز کے نام سے بھی جانتے ہیں سرچ کر لیجے گا آپ کو اس بزرگ کی درجہ معرفت کے بارے میں علم ہو جائے گا کہتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا اور اس کو میری آپ کی طرح بہت شوق تھا کہ کسی ولیے کامل سے ملاقات ہو جائے کسی طرح سے کسی ایسے پیر سے کسی ایسے پہنچے ہوئے بزرگ سے بابا جی سے ملاقات ہو جائے جس کے ساتھ مل کر روحانی فیض مل سکے جس کے ساتھ مل کر ان کے اندر موجود اس تڑپ کو قرار آ جائے انہوں نے استخارے کیے تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے دعائیں کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی ولیے کامل کا دیدار نصیب کر دی کہتے ہیں ایک دن خواب میں انہیں صدا غیب سنائی دی کہ کل نماز فجر کے وقت تمہارے دائیں ہاتھ پہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہوگا وہی میرا دوست ہے اب یہ شوق میں گئے ہیں نماز ادا کی ہے ادا کرتے ہی انہوں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو مایوس ہو گئی دیکھا کہ محلے کا ایک انتہائی غریب شخص جو کہ کپڑے رنگنے کا کام کرتا ہے وہ نوجوان مہاں پہ کھڑا ہے اب یہ بزرگ انہوں نے سوچا کہ ایسا شخص جو کہ اتنا کم عمر ہے پھر اس کے بعد اس کا پیشہ اس طرح کا ہے نہ اسے علم ہے نہ میں نے اس کو کبھی زود و تقویٰ کا پرچار کرتے دیکھا ہے نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے اس طرح کی کام کرتے ہوئے کہ کیسے ولی ہو سکتا ہے ضرور وہاں ماں ہوگا اگلے دن پھر اس تخارہ کیا پھر تڑپ کر دعا کے پھر یہی صدای غیب سنی فجر میں دائیں جانب جو شخص ہوگا وہ میرا دوست ہے اگلے دن پھر فجر کی نماز میں جب سلام پیڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں دائیں جانب وہی رنگریز موجود ہے پھر مایوس ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ ضرور یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگلے دن پھر دعائیں مانگتے ہیں تیسرے دن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ داہینے ہاتھ پہ فجر کی نماز کے بعد مہی رنگریز موجود ہے لیکن اب وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے واہمیں میرے وسوسیں میرے خیالات میرے خواب کی صورت میں اور مجھے آوازوں کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں اور سنائی دے رہے ہیں اسے اسے نظر انداز کرتے ہیں اب وہ مختلف درباروں کی مختلف مزاروں کی زیارت کے لئے جانا شروع کر دیتے ہیں دیوانہ وار پکارتے ہیں گھومتے ہیں شاید کہیں کوئی اللہ والا مل جائے شاید کہیں کوئی بابا مل جائے شاید کہیں وہ شخص مل جائے جسے اللہ نے ولیہ کامل کا درجہ دیا ہوا ہے کہتے ہیں اسی طرح سے ایک دن اور سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں اسی طرح سے ایک دن گھومتے گھومتے ایک جگہ پر سخت آندھی کا توپان آتا ہے سخت اتنا تیز توپان کہ راستہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ بزرگ جائے وہ پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں جب وہ توپان تھمتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک اشنبی سی جگہ پر پاتے ہیں اب وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں اس آندھی اور اس جھکڑ میں صدائی تکبیر بلند ہوتی ہے بھاگ کر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد موجود ہے اس ویرانے میں اس مسجد کو دیکھ کر وہ بزرگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور بھی حیران ہو جاتے ہیں جب وہ اس مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں کہ اتنی مرسا اتنی مزہین اتنی خوبصورت مسجد فوراں موضوع کرتے ہیں اور چار سنتیں جو کہ اثر کی غیر موقعہ سنتیں ہیں وہ ادا کرتے ہیں ابھی وہ سنتیں ادا کری رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اسی ویران جگہ پہ بہت سارے بزرگ اس مسجد میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کے ظاہری ہنیے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ہیں وہ ظاہد ہیں وہ عابد ہیں اور ان کی چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یا کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن کا حیبت اور جن کا جلال اور روہ وہ دب دبا دیکھنے والے پہ اپنا تاثر قائم کرتا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے من کی مراد پوری کر دی آج فائنلی آج بالاخر مجھے وہ دیدار مجھے وہ صحبت نصیب ہو گئی جس کے لئے میں تڑپ تڑپ کہ اپنے اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ دیکھتے ہیں اچانک وہ تمام مزرگ ہستیاں جو کہ وہاں آئی ہوئی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کے انتظار میں ہیں بعد اب کھڑی ہو جاتی ہیں اور دروازے سے داخل ہو رہا ہے وہی رنگریز جس کو وہ تین دن سے اپنی فجر کی نماز میں اپنی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں یقین نہیں آتا اپنی آنکھوں پر دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان کو وہ بزرگ سارے کہتے ہیں آپ ہی کا انتظار تھا آگئے ہیں امامت فرمائیے اور وہ بزرگ وہ نوجوان جو ہے وہ امامت کرتا ہے اور تمام بزرگ تمام اشخاص جو ہیں وہ اس کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں رہا نہیں جاتا بھاگ کر اس رنگریز سے ملتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہاتھ چمتے ہیں اور کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو پہچانا نہیں مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو پہچانے میں بہت غلطی کی ہے تو وہ آگے سے وہ نوجوان مسکراتے وف کہتا ہے آپ نے غلطی نہیں کی آپ نے بدگمانی کی آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کا دوست ہے وہ کسی مقصود کھلیے میں کسی مقصود کرامت کے ساتھ یا کسی ایسے واقعے کے ساتھ آپ کو ملے گا جس طرح سے آپ اس کو ویجولائز کرتے ہیں سوچتے ہیں چاہتے ہیں آپ نے حکارت کی نظر سے دیکھا مجھے میرے پیشے کی وجہ سے مجھے میرے کپڑوں کی وجہ سے مجھے میرے سٹیٹس کی وجہ سے جبکہ اللہ کا یہ کلیئر فرمان ہے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھو تمہیں کیا معلوم کہ کسی شخص کے دل میں کیا ہے اور وہ رب کا کتنا محبوب ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس کا درجہ اور مقام کیا ہے یہ کیا دیکھ کر یا سن کر اس بزرگ کی حالت غیر ہو جاتی وہ معافی مانگتے ہیں تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں تو کہتے ہیں پھر کب ملیں گے کہتا ہے اسی شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں مجھے تو معلوم بھی نہیں میں ابھی کہاں ہوں راستہ بھول گیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں واپس کیسے پہنچوں گا کچھ مدد کیجئے تو اس نوجوان نے اپنا رومال ان کی آنکھوں پہ باندھی اور کہا کہ چار فرض ادا کرنے کے بعد اثر کے اس مسجد سے نکل جائیے گا اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے وہ نوجوان چار فرض ادا کرتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اپنا آنکھوں سے رومال کھلتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے اسی علاقے میں پاتے ہیں جہاں پر اس کا اہل محلہ وہ رنگریز ہے جیسے ہی ان کی ہوش بھال ہوتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں بھاگتے ہیں وہ اس رنگریز کے گھر کے باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے ایک جمع غفیر ہے لوگ رو رہے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں اس نوجوان کی وفات ہوئی وہ جو ولیوں سے آدمی تھا وہ جو متقی تھا وہ جس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی جس نے ہمیشہ ہر ایک کے دھگ درد بڑھ کے بانٹے ہیں وہ شخص جس نے اپنی غربت اور افلاس کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا وہ جو بڑی عزت اور عبرو کے ساتھ روزی کماتا تھا وہ جو محنت کرنے والا تھا وہ جو دوسروں کے دھگ درد میں شریک ہونے والا تھا آج ہمارا وہ پیارا سہمسایہ رخصت ہو گیا تو اس بزرگ کو یقین آگیا جو اس نے اس نوجوان سے سنا تھا کہ جو بدگمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کے دوستوں سے اپنے دوستوں سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم یہ چاہیں کہ ہماری ملاقات اللہ کے کسی بندے سے اللہ کے کسی ولی سے ہو تو بہت دور اور بہت اسے کہتے ہیں معفوق الفطرت قسم کی کشف و قرامات دھوننے کے بجائے ہم وہ اوصاف دیکھیں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں دیکھنے چاہیں کسی شخص میں آمین